ملکی سلامتی کے مباشر زیدی ملے پر ہونے والے اجلاس کی وہ خبر کس نے لیک کی ان کو جس میں یہ کہا گیا کہ سیول حکومت نے فوجی قیادت کو کہا ہے کہ جناب یہ جو نون سٹیٹ ایکٹرز ہیں ان کے خلاف جو کاروائیاں ہو رہی ہیں وہ کچھ اتمنان بخش نہیں ہے تو آپ یہ کاروائیاں کیجئے خبر چھپی ایک تردی دو تردی تین تردی چار تردیدیں آ گئیں اس کے بعد ایک آلہ سطحی اجلاس بھی ہو گیا لیکن کل سے لے کے آج تک پوری دنیا میں ایک ہی خبر چل رہی ہے کہ پاکستان کی حکومت نے ایک صحافی کو ایکزٹ کنٹرول لسٹ پر ڈال دیا جو کہ آج تک اس ملک میں نہیں ہوا چاہے کسی بھی آمیر کی حکومت رہی ہو کیوں موسیٰ صاحب کوئی آپ کے ہاں کوڑے وڑے لگے ہیں ایسا میں آپ کو بتاؤں کہ کس نے خبر لکھی بتائیں بتائیں پلیز میں خود بڑا کنفیوز بیٹھا ہوں سرکمسٹانشل ایویڈنس پر بات کر بہتے ہیں سینیریو ایک کمرہ ہے اس میں پرائیم نسٹر آف پاکستان موجود ہیں وزیر اعلیٰ پنجام موجود ہیں وزیر داخلہ چوہری نسار علی خواہ موجود ہیں وزیر خزانہ عساق دار موجود ہیں ڈی جی آئی ایس آئی موجود ہیں چیف آف آرمی سٹاف جنرل راہیل شریف موجود ہیں عموماً جب اس طرح کی میٹنگ شروع ہوتی ہیں تو ایک کیمرہ مین آتا ہے ہلکی پھلکی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں وہ کچھ ویوز لے کے اور اس کے بعد وہ نکل لیتا ہے ایک لوگ ویٹر ہیں چائے بسکٹ یہ کام وہ کرتے رہتے ہیں مجھے یہ علم نہیں ہے کہ ڈی جی آئی ایس آئی اور راہیل شریف صاحب کے ساتھ جو ایک سٹاف ہوتا ہے ضروری وہ اس کمرے میں موجود تھا یا نہیں مجھے یہ بھی علم نہیں ہے کہ وزیر آزم کا کوئی سیکریٹری یا پی اے وہاں موجود تھا یا نہیں بارحل ہم فرض کر لیتے ہیں کہ ایک دو تین ایکسٹر لوگ ہوتا ہے نورمالی اس طرح کی میٹنگ میں اور یہ ایک انڈرسٹیننگ ہوتی ہے کہ حساس میٹنگ ہے سب کو پتا ہوتا ہے کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے میٹنگ ہوئی اس میں جو ہونا تھا ہو گیا اس کے بعد یہ ہوا کہ کسی نے کہا کہ آج تیاسی تون کے راکھ دیتا ہے اور انہوں نے کہا بس یہ ہے کہ اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اور انہوں نے جناب تلاش کیا کہ یہ چیز کوئی ٹیبلائیڈ اخبار نہیں ہے کسی چینل پہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا ڈان کی البتک کریڈیویٹی ہے تو ٹرائی کرتے ہیں کہ یار یہ خبر ہے لیکن میں نے کسی کو نہیں دی میں تمہیں دے رہا ہوں اس نے کہا آر یو شور اس نے کہا بلکل شور اس کے بعد انہوں نے خبر لے لی ظاہر ہے سیرل صاحب خوش ہوئے ہوں گے کہ ایکسکلوسیو مل گئی پھر انہوں نے پروفیشنلی شاید کسی اور سے ڈبل چیک کیا ہو یہ میں جلدی سے آپ میں ایک میں چھوڑی سی ایڈیشن کر دوں کہ ڈان نے جو ہاں جی ہاں جی ہاں وہ کلیریفکیشن لی کیا ہے میں کہا رہا ہوں گا اس میں واضح ہے ڈبل چیک کیا ہو تو اس کے بعد انہوں نے کہا ٹھیک ہے انہوں نے خبر چھات دی اب مسئلہ یہ ہے کہ اس میٹنگ میں جو کچھ ہوا آرمی کے سرکل سے یہ خبر اس لیے نہیں نکل سکتی کہ خبر کے مطابق سیول حکومت کو کچھ ریزرویشن تھیں تو جس کو اگینس ریزرویشن ہوتی ہے وہ خبر لیک نہیں کرتا ٹھیک ہے موٹی بات پہلی یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ جو ٹریک ریکارڈ ہے اس کی روشتی میں ٹریک ریکارڈ حکومت کا اس حکومت کا اچھا آرمی کی طرف سے ابھی میں شازیب خانزادہ کا پروگرام سن رہا تھا ان کا میں کوٹ کر رہا ہوں کہ جو بقول ان کے عالترین جو قیادت ہے اس نے کہا ہے کہ ہمیں ایک دفعہ بھی ڈان یا اس کے ریپورٹر پر کوئی اعتراض نہیں ہے ہمیں یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ خبر کیسے باہر گئی اور تو بقول ان کے توڑ مروڑ کے کیوں پیش کی گئی ہمیں اخبار اور صحافی سے کوئی اعتراض نہیں ہے ہمیں صوت سے مسئلے اب جب انہوں نے دیکھا حکومتی اہلکاروں نے کہ فلم اب الٹی چلنے شروع ہوگی ہے ہم نے ایک ان کو شکار بھی دیا انہوں نے کہا جی مرغابی چاہیے ہم نے کہا جی وہ مرغابی ہے تو وہ اس پر نہیں نشانہ لگا رہا ہے وہ کہہ رہے جی یہ مرغابی کا کام نہیں ہے یہ کسی شکاری کا کام ہے ہمیں شکاری چاہیے اب کیا کیا جائے انہوں نے جو ہے ای سی ال پر بھی ڈال دیا اس سے بھی ظاہر ہے کہ فوج تو کنونس نہیں ہو رہی انہوں نے کہا ہمارا سوال یہ نہیں ہے ہمارا سوال یہ ہے کہ یہ اندر سے باہر کیسے گئی ٹھیک ہے تو کہیں گے نہیں سر ای سی ال دیکھیں ای سی ال اب یہ ہے کہ ایک مصرہ ہے کہ میرے شوق کی بلندی میری حمتوں کی پستی شوق بہت ہے حکومت کو پنگا لینے کا لیکن اس دفعہ شاید انہوں نے اپنے مو سے بڑا نوالا لے لیا اور اس کو انہوں نے باہر نکالنے کی کوشش کی کہ ہم نے یہ کارنامہ سر انجام دے دیا ہے اور وہ کارنامہ ظاہر ایک پروفیشنل صحافی نے چھاب دیا ہے اب کوئی ڈیفنس کرنے کو حکومت کی طرف سے تیار نہیں ہے خاموشی سب غائب ہیں جو بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں وہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے آدمی پتلی گلی سے نہیں نکل لیتا کوشش کرتا ہے کہ وہ پتلی گلی سے نکلنے والی صورتحال ہے سپیس لینے کے شوق میں ہر دفعہ یہ حکومت تھوڑا سا سپیس اور کھو بیٹھتی ہے 99 میں اگر آپ کو چیف آف آرمی سٹاف کو ہٹانا تھا تو اس کا ایک میکنیزم تھا آپ اسے ائر بارن نہیں ہٹا سکتے یہ تیہ ہے آپ اس کے جو روجہ طریقے تھے وہ بھی کر سکتے تھے حالانکہ یہ سیویل حکومت کا حق ہے کہ وہ اس طرح کے سٹیپس لے سکتی ہے لیکن جب جائز سٹیپ بھی چور دروازے سے لینے کی کوشش کی جائے تو وہ الٹے پڑ جاتے ہیں تو پہلے بندے کو آگے کرتے ہیں صحیح خبر اس کے بعد پہچاننے سے انکار کر دیتے ہیں تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اسے کہتے ہیں آ بیل مجھے مار یہ تو مطلب لال پٹون بھی پہندی نا تاکہ بل فائٹر جس طرح کیپ ہوتا ہے بلکل بیل مطلب اور کہیں آکے لگے ہی نا کہانی تو اچھی ہے مطلب میں ای ریلی اپریشیٹ کہ آپ نے ایک کہانی سنائی میں ایک چھوڑا سوال جائرے ریپورٹر ہوں جب سیویل اور فوجی قیادتوں کے آپس میں میٹنگ ہوتی ہیں تو یہ خبریں کیسے باہر آ جاتی ہیں کہ فوج نے کہا ہے کہ ہم تو کام پورا کر رہے ہیں لیکن سیویلینز کام پورا نہیں کر رہے وہ خبریں کیسے نکل کے آتی ہیں صرف وہ بھی اسی میکنزم سے آتی ہیں ہاں این جس طرح اسی میکنزم سے ایج اس پرٹیکلر خبر پر ایک خامس اس کی بیش کر رہا ہوں اور یہ خبریں جنرلی ڈان کی فرنٹ پیج ایکسلوسید نہیں بنتی ہیں اچھا یہ بھی ہم بات کر رہے ہیں ہم بات کر رہے ہیں ڈان کی خبر میں اس پرٹیکلر خبر کی بات کر رہا ہوں کہ اس میں یہ ہوا ہوگا لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دیگر ادارے جو ہیں وہ خبریں لیک نہیں کرتے وہ کرتے ہیں مگر مسئلہ یہ ہے کہ کام صفائی سے کرنا چاہیے اور جب آپ نے ایک خبر لیک کروا دی تو پھر آپ سپائن دکھائیں سٹینڈ لے اور یہ نہ کریں او جی میں ویخنا کہ کون ہے کون نہیں ہے اب مزید کی بات یہ ہے کہ اس خبر کی تحقیق کے لیے کسے انہوں نے مقرر کیا چودری نسار علی خان بھائی چودری نسار علی خان خود اس میٹنگ میں موجود ہیں وہ تحقیق کیسے کر سکتے ہیں جسم دید گواہ بن سکتے ہیں تحقیق شاید نہ کر سکیں میرا یہ خیال ہے اس میں اگین میرے خیال میں گرم آلو کی بات ہے کہ کس کا آلو گرم ہوتا ہے کس کا تھنڈا ہوتا ہے ایک ہمارے ہاں جو نیچر آف ریپورٹنگ ہے یا نیچر جو ہمارے ہاں چل پڑتی ہے مجھے کہیں نا کہیں لگتا ہے کہ ہم ایک سائیڈ کو بہت زیادہ کریڈنس دے رہتے ہیں اور دوسری سائیڈ کو بلکل ہی وہ کرتے ہیں انہیں کرتے ہیں بکواس ہی کرتے ہیں یہاں پر ہم میں سے کوئی سٹوری کی کریڈی بیلیٹی کو کوسٹن نہیں کرتا وہ جو طریقہ اکار بتا رہے ہیں میں اس کو کوسٹن کر رہا ہوں کہ اس کی ایک فرپ سائیڈ بھی ہے نا لیکس ہوتی ہیں نا یہ تو بات کرتی ہے نا لیکس سب کرتے ہیں لیکن ہم سب لیکس کی بات نہیں کریں ہم اس لیکس کی بات کریں میں ایک چھوڑی سی بات بتاؤں تمام میڈیا کا بات نہیں کریں انہوں نے حوالہ دیا کہ آلہ ترین عسکری ضرائع نے بتایا کہ نہیں ہم نے تو لیک نہیں کی تو اس میں کوئی مڑ کے پوچھے گا اس سے کہ وہ کون آلہ ترین میں نے اس کا بھی جواب آپ کو دیا کہ خبر کے مطابق سویل حکومت نے کہا کہ صاحب یہ نون سٹیڈ ایکٹرز کو آپ کنٹرول کریں یہی ہے نا بھی خبر میں اب اگر ضرار مجھ سے یہ کہتا ہے کہ یار آپ جو ہیں یہ چیز کریں ورنہ ٹھیک نہیں ہوگا تو کیا میں یہ خبر خود leak کروں گا کہ جس پہ criticism آ رہا ہے مطلب common sense کی بات ہے نا exactly اور کبھی کبھی زیادہ over complicate بھی نہیں کرنا چاہیے آپ نے پنگا لے لیا تو پھر اسے handle کرنا بھی سیکھیں نا کمزور بکرے تلاش مت کریں اس میں ایک sub question کہ کیا آپ پوری حکومت کی طرف سے leak ہوا تھا یا کسی individual کی طرف سے یہ تحقیق ہی پتہ لے گی کیونکہ اگر یہ plan تھا تو یار it was a very bad plan and i'd be very simple کیونکہ اگر آپ کوئی کام کرتے ہیں چھترانج تو چلو بہت ہی پہنچوی game ہے اگر آپ چیکرز بھی کھیل رہے ہوتے ہو ڈرافٹ کھیل رہے ہوتے ہو تو آپ سوچتے ہیں کہ یار اگر میں یہاں سے آؤں گا تو یہ بندہ یہاں سے آئے گا ایک تھوڑی brainstorming ہوتی ہے یہاں پر brainstorming کیوں نہیں ہوتی اس particular حکومت میں یہ کون brainstorming کریں گے سر یہ دوسرے کے خلاف خبریں دیتے ہیں یہاں نہیں وہ ہے اور دیکھیں یہ by design ہے یہ division by design رکھی ہے تاکہ کوئی مل کے نہ بات کر سکے ہمیشہ to the top man آنا چاہیے to the prime minister دوسری بات ہے کہ جو inner circle of advisors ہیں ان کی major qualification کیا ہے major qualification یہ نہیں ہے کہ وہ بہت ذہین ہے major qualification loyalty ہے کہ yes men اور دوسری بات ہے کہ جب آپ brainstorming کر رہے ہو suppose کہ boss نے بولا یا brainstorming بات سنا i know i know غلط term ہے اس particular case میں استعمال کرنا لیکن اگر boss نے کچھ کہہ دیا تو وہاں پہ کوئی ایسا بندہ نہیں ہوگا جو کہے گا کہ نہیں دیکھیں جی ذہا تھوڑا سا عورت سوچ لیتے ہیں کہ اس کا reaction کیا آئے گا یہ تیسری حکومت ہے نیا صاحب کی یہ تیسری حکومت ہے اگر آپ تینوں حکومتوں کا جائزہ لینا تو normal strategy یہ ہوتی ہے کہ آپ advance کرو غلط یا صحیح پھر اسے حق پہ قائم رہو یہاں strategy ہمیشہ ہی رہے تھے advance and retreat ٹھیک ہے ملیہا لوڈی کیس 1992 میں آپ کو یاد ہے نیوز کی ایڈیٹر تھی ان کے اخبار میں کوئی تنزیہ نظم وغیرہ چھپی انہوں نے کہا جی نقص امن نواز شریف کی حکومت تھی اور اس پہ نقص امن کا case base بنا دیا اسی حکومت نے واپس لیا 99 میں مائی 99 میں فرائیڈی ٹائمز کا ایڈیٹر نجم سے تھی ان کے خلاف نقص امن کا case بنتا ہے ایک مہینہ وہ نظر بند رہتے ہیں سپریم کورٹ انہیں جو ہے وہ رہا کر دیتی ہے تو retain کیا کیا پھر انہوں نے مطلب مجھے اس ساری صورتیال میں مجھے وہ دن یاد آ رہے ہیں شب بارات کے جب وہ ہوائی ہوتی تھا اور آپ یوں تیری لگا کر کے اور یوں بھاگتے تھے وہ آگ لگے نہ لگے اور آپ جا کے یوں وہ بیٹھ جاتے تھے سر یہ بھی یہ بھی تھوڑی پہنچی ہوئی پلاننگ ہے آپ کو کم از کم پھٹا تو ہے کہ اس نے پھٹنا ہے یہ تو آگ لگا دی اچھا ہون ویکھو کی ہوند ہے جی اچھا چھو گھو یہ ہے یاد کیا ہوگیا یہ جو سرل کیس میں وہ ہوا ہے جو ہم بچپن میں کرتے تھے کہ مثلا آپ آپ ادھر دیکھ رہے ہیں میں نے آپ کو یوں کر دیا اور آپ نے کہا تو نے یہ کیا کیا انہوں نے کہا جی زرار نہیں کیا حالانکہ میں نے زرار دس فٹ دودھ کھڑا ہوا ہے یہ وہ تو زرار پہ آ نہیں سکتی اینیوے میں خیال ایک چھوڑی سی بریک لے لیتے ہیں اور پھر آپ تھوڑا سا سمجھائیں گا یہ جو ایسی ایل ایسی ایل کے پر مستہ چل رہا ہے یہ گیم کیا ہے یہ گیم کیا ہے یہ ایسی ایل میں نام کیسے ڈالا جاتا ہوں اور کیا ہے اور زبان شاعر سنا دوں گا آئے ہاں یہ بہتر تھا تو اس سے سی ایلارہ پہ دال دیتے ہیں یہ بھی یہ ہے سی ایلارہ پہ دلکھنے نکل گیا ہے سوڑی بات نہیں امم میں بھی آئی بک کھڑا ہے وَلکم بیک اب بلکل جس طرح قتل کو کہتے ہیں حمیسائید خودکشکی کو کہتے ہیں سوئسائید تو شاید ہم ایک نیا لفز حمی ایجاد کرنا ہوگا سیااسی سوئسائید کیونکہ اب جس پوزیشن اپنے حکومت نے اپنے آپ کو لے آئی ہے اور خاص طور پر یہ جو ایسیل والی حماقت کی ہے تو تمام سیاسی پارٹیز اس کو کنڈیم کرنی ہیں شدید مضمت کرنی ہیں آپ کو کچھ بیانات دکھا دیتے ہیں بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ جی ایسیل کو ایک پولٹیکل ٹول کی طرح استعمال کیا گیا ہے ماضی میں یہ ایک انٹائی ڈیموکراتک بات ہے پی 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 کی اپوزیشن سیاستدانوں کو بھی ٹارگٹ کیا گیا ہے سندھ کے سٹنگ ایم پی ایز کو بھی ٹارگٹ کیا گیا ہے اور اس کا لیٹس ٹارگٹ ہے سیرل ایل میڈا اس طرح کی غیر جمہوری حرکتیں نہ کیا کریں اپنی انکومپیٹنس کو چھپانے کیلئے اس نے شاید سوٹ کے سپیک کر لیا تھا اور وہ دبائی کی فلائٹ جانے والا تھا اور اچانک انہوں نے پتا چلا اور انہوں نے اسے روک لیا اس کو بھی تو افیشن بیان لیا ہے کہ کیوں وہ روکا ہے یہ بھی تو امو بشیر نہیں ابھی بتا دے نہیں ان کے پاس زیادہ انفرمیشن ہے میرے پاس بہت ہے آپ ایک طرف پارے ہو جائیں فیصل سبزواری صاحب نے بھی کہا ہے کہ امران خان نے سیرل ایل میڈا ہو کہا کہ یہ پی ایم ایل این کا ایجنٹ ایجنٹ ہے گورنمنٹ نے پھر ڈنائی کیا ایک اور میٹنگ کی اسکری قیادت کے ساتھ کیا یہ کافی نہیں تھا ایسی ایل پر ڈالنا لازمی تھا آپ کے لئے پی ٹی آئی کے شفقت محمود بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ فیشزم ہے ایسی ایل پر ڈالنا سیرل ایل میڈا کو بشرا گوھر صاحبہ نے آپ کی دل کی بات کی ہے وہ کہ مشرف کو تو جانے دیا آپ نے لیکن سیرل ایل میڈا کو آپ نے تو آپ دونوں اس سے متفق نہیں ہیں انہوں نے میرے دل کی بات کی تو آپ لوگ خوش ہیں صحیح فرما ہے اب یہ سامنے تو نہیں کہہ سکتے نا کہ ہمیں بھی اچھی لگی ہے آپ کی بات مطلب کسی مجھے چلے سکتی ہے تمہیں اچھی لگتی ہوگی اور پھر سینیٹر شہری ریمان صاحبہ نے کہا ہے کہ جی اگر کوئی سٹوری کی سوسیں غلط ہو یا صحیح ہو جنللزم کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ٹریول پر بین لگا دیں جیسے آپ نے ذکر کیا ہے یہ پہلی دفع ہوا ہے پاکستان کی تاریخ میں اور شہرین بزاری صاحبہ نے بھی کہا ہے کہ putting a journal on ECL is authoritarian and absurd اور اس کے ساتھ ایک اور بات کی ہے کہ جس نے یہ information leak کی ہے اس کو official secret act کے تحت آپ try کریں لیکن عمران خان نے تو کچھ اور کہا عمران خان نے کچھ اور کہا تھا کچھ میں خیال پچھلے ہفتے ہی کہا تھا کہ ایک لمز کے سیمنار نے سرل نے تو openly کہا تھا کہ میں نون لگ کا ہوں ایسی کوئی بات نہیں ہوئی لیکن کوئی بات نہیں اس کو آپ ایک اور پنکچن نہیں سبجھیں اور ECL پر آنے سے ثابت بھی ہو گیا کہ وہ نون لگ کا بلکل کیونکہ وہ ان کو اتنا پیادا ہے کہ وہ اس سے ایک سیکنڈ دودھ نہیں ہو سکتے وہ کہتے ہیں کہ نہیں تو تو میرے ساتھ دی تو آپ کے سامنے ہی رہے تو بس ادھر دی دل چاہ رہا ہے کہ جو ہمارا مشہور ڈراما تھا اندھیرہ اجالہ اس کا جعفر حسین بن جاؤں ایس پی اور آپ سے trying room کی سر کر رہا ہوں بتاؤں کرائیں کرائیں تو اس کے بعد یہ سارے جینا ہے تو اس لیے کہ میں خود جاہلا تو یہ جو آپ لوگوں نے اتنا کیس بیلڈ کرنے ہی کچھ کہ جناب یہ ای سی ایل پہ انہوں نے یہ کہہ دیا یار میرے پاس ثبوت ہے کیا ثبوت ہے کیونکہ یہ ای سی ایل جو ہے نا last year revise ہوا ہے اور بقول وزیر داخلہ چوہی صاحب نے کہہ دیا ہے کہ جناب آج تک اور انہوں نے اس کی منطق بھی بتائی ہے انہوں نے کہا یہ ایسا نہیں آج سے پہلے ای سی ایل میں بہت گڑھ بڑھے ہو رہی تھی میں نے سب ٹھیک کر دیا اب سب سیٹ ہوگیا نہیں یقین کر دے سن لی مجھے نہیں یقین میں آج ایک واضح پولیسی آپ کے سامنے اعلان کرنے لگا ہوں میں یہ واضح کر دوں کہ exit control list کوئی مزاق نہیں ہے کسی کی آزادی اور خاص طور پر عامد و رفت کی آزادی پر قدرن لگانا رکاوت ڈالنا یہ کوئی مزاق نہیں ہے مگر پچھلے تیس سالوں سے شاید اسے مزاق ہی سمجھا گیا کہ اتنی بڑی ہزاروں کی تعداد میں لوگ exit control list پہ ہیں ان کا کوئی پرسانحال نہیں کوئی مادر پدر آزادی ای سی ایل پر مجھے ایک بات کی خوشی ہے کہ میں آپ کے سامنے یہ کہہ سکتا ہوں کہ دو سال میں میں نے ایک شخص کے خلاف یا اس کے حق میں اپنی authority بزور وزیر داخلہ استعمال نہیں کی بہت سے pressures آئے میرے جاننے والوں سے اگر pressures نہیں تو کم از کم سفارشیں حکومتی اداروں سے حکومت کی اندر سے مجھے اس بات کے اتمنان ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں اس کے خود بھی عمل کر رہا ہوں کوئی ایک شخص بھی سیاسی بنیاد پر exit control list پہ نہیں ڈالا گیا کوئی جواب ہے آپ دو لوگ کے پاس کوئی بالکل مزاق ہی نہیں ہے یہ ستمبر دو ہزار پندرہ میں پندرہ ستمبر کوئی ای سی ایل پالیسی ریوائز جو انہیں کہا کوئی مادر پدر آزادی نہیں ہے اور کسی کی سفارش کوئی مادر پدر آزادی نہیں ہے اس کوئی مادر پدر آزادی نہیں ہے دیکھو ان کی سیریسنس لگ کے مجھے لگ رہا ہے کہ کم از کم سیرل کو چوہدری نسار نے اسٹوری نہیں لیگ کر کے دیفنی مجھے ایسا لگ رہا ہے اس لئے تو ان کو تحقیقات میں شامل کیا اس لئے ان کے ذمہ وجہ ہوتی ہے اچھا یہی بات کیا اور بھی کچھ بات کیا اور انہوں نے باقاعدہ پورا پروسس ایکسپلین کیا ہے پروسس ہے اس کا تاکہ آپ کو پتہ لگ جائے کہ جو اس بات کو کہہ رہے نا کہ سیریل کا نام غیر خانونی طور پر ڈالا گیا ہے تو وہ سن لے کے پروسس ہے گیا چلو سنو چلو سنو بتائیں جی ان کو ایکسٹ کنٹرول لسٹ پہ صرف اور صرف اعلیٰ عدالتوں ہائی کوٹ اور سپریم کوٹ ان کی ریکمینڈیشنز پہ ان کی ہدایت پہ ایکسٹ کنٹرول لسٹ پہ ڈالا جائے گا اس کے بعد ڈیفنس فورسز بہت سارے کیسز ہوتے ہیں جہاں ڈیفنس فورسز کے ڈیزرٹرز ہوتے ہیں ہم نہیں چاہتے کہ وہ باہر جائیں وہ ایسیل پہ ڈالے جا سکتے ہیں ان کی ریکمینڈیشن پہ سنسٹیو انسٹیوشنز جن کے ہمیں باقاعدہ ریکارڈ دیا جاتا ہے کہ ان کا ملک سے باہر جانا اور کہیں اور نوکری کرنا وہ پاکستان کی سنسٹیو جو انسٹیوشنز ہیں ان کے مفاد کے خلاف ہے ایسپائنیج کی حوالے سے سپائز جاسوس جو پکڑے جاتے ہیں ملٹری کی طرف سے یا ڈیفنس فورسز کی طرف سے سو ڈیفنس کے حوالے سے جو سنسٹیو انسٹیوشنز ہیں ڈیفنس ہیں اعلیٰ عدالتیں ہیں پروسکرائب آرگنیزیشنز ہیں وہ ایسیل پہ رہیں گے ظاہر ہے وہ پروسکرائب ہیں ان کا آنا جانا بن لقوامی قانون کے تعد بھی اس کی ممانت ہے سر میں کہتا تھا نا کہ یہ نام کسی سنسٹیو آرگنیزیشن کے کہنے پہ ڈالا گیا ہے لیکن یہ تو پریشر بیشن نہیں لیتے یہ تو ایسیل کی کہانی آپ نے سنائی ہے چودین اصار کی آپ چونکہ اسلام آباد کے پاور کوریڈورز میں بہت زیادہ آپ نے جوتیاں چکا ہے میری اطلاع کی مطابق وزارت داخلہ کی ایک کمیٹی ہوتی ہے جو بھی نام آتا ہے کہ صاحب اس کا نام ایسیل میں ڈال دیں تو وہ ریویو کرنے کے بعد پھر کوئی فیصلہ کرتی ہے تو پچھلے اٹھالیس گھنٹے میں اس کمیٹی کا کوئی اجلاس آپ کے علم میں ہے نہیں وہ ایڈیشنل سیکٹری جو ہیں انٹیئر منسٹری کے وہ ان کے نیچے تین آفیسز اور ہوتے ہیں جو بیٹھ کر کے اور اس کے لئے ضروری ہے کہ ایک ریٹرن ریکویسٹ آئے پہلے اس کو ایگزیمن کیا جائے گا اس کے بعد وہ کمیٹی کے پاس جائے گا اس کے بعد نظر سانی کی جائے گی تو جب کمیٹی کا اجلاس ہی نہیں ہوا تو جس گو بیک ورڈز اس کا مطلب نوٹس بھی نہیں آیا جب نوٹس نہیں آیا تو پھر تو مطلب یہ ایک آپ سمجھ سکتے ہیں ایم افشل ایسیل ہے یہ میرے خیال میں چوہری صاحب نے سوو موٹو لے لیا ہے یہ چکر ہے مجھے لگتا ہے چوہری صاحب آپ ان افسروں کی نوکریاں تیل کر دیں گے جو انہوں نے کرائیٹیریاں بتایا اس کے چونکہ باہر انہوں نے کیا ہے کیونکہ بڑی مزداد بات ہوتی ہے کہ جب آپ خود پیپر ٹریل نہ چھوڑیں تو پھر تو آپ بڑی ادام سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو یار یہ جو آفسر ہے اس نے پنگا لیا تھا اب ایک نیا بکرا تیار ہونے جا رہا ہے بکرے کی بات کی ہے تو اب ایسیل پہ کیونکہ ایسیل has to come to the ministry of interior یہ تو clear ہے اصول کے تحت ہمیں پتا ہے کہ چوتی نسال صاحب بہت اصول کے پابند ہیں اس پر ہمیشہ بات کر رہے ہوتے ہیں مختصر انداز میں جو پھر دیڑ گھنٹے کی پریس کانفرنس بن جاتی ہے کیوں again آپ نے جو initially point raise کیا تھا کہ سر یہ لے نا دیکھیں سر ہم نے یہ تو کر دیا ہے نا سر ہم نے تو کچھ نہیں کیا نا سر ہم نے تو حافی کو بھی ایسیل پہ ڈال دیا ہے لیکن سر nobody is going to buy it جن کو آپ یہ مال بیچ منجن بیچ رہے ہونا ہے وہ یہ منجن خریدنے کے لیے میں نہیں خیالتے آنے کیا بات کیا بات بور کر دیا مجھے کسی ویٹر پہ شک ہے اس نے leak ہاں مجھے یہ میں پہلے ہی کہہ رہا تھا جو بسکوٹ لے کے آئے تھا جو چائے بسکوٹ لیتا ہے بلکھول نہیں کہہ آپ سپائے موویز دیکھتے ہیں تو اکثر یہی لوگ ہوتے ہیں چوانی صاحب یہ نہیں کہہ رہے گا مارے بیشٹو کھا دے ماری پیشریاں چیریاں وہاں تے اساڑے خلاف ہی سٹوری دائی چھوڑی یہ تے انفرمیشن دے یہ تے مخالف تم کوئی چیز جاگ بڑے ہیں تو باہر فلحال آپ نیوز اپ ڈیٹس دیکھیں واپس آتے ہیں ویلکم بیک اور چلیں اس پورے سلسلے میں کم از کم ایک چیز سامنے نظر آئی ہے کہ کبھی کبھی اگر پورا میڈیا نہیں تو نوے فیصد میڈیا بھی ایک پیش پر آ جاتا ہے اور پاکستان کے مشہور ماروخ صحافیوں کے بھی بہت کومنٹس آئے ہیں بہت ٹی وی شوز بھی ہوئے ہیں کچھ کومنٹس آپ کو دکھا دیتے ہیں حامد میر صاحب نے بھی کہا ہے کہ سرل ال میڈا کے خلاف تو کوئی تریزن کا کیس نہیں تھا ہمیں پتا ہے کون تریزن کا کیس فیس کر رہا تھا لیکن اس کے بارے میں تو آخر کار کچھ نہیں ہوا کامران خان صاحب نے بھی اس پر شو کیا ہے وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ دو یور شوٹنگ دو میسنجر یہ ایک بہت ایک ریگریسیو بات ہے ماتی اللہ جان نے تو کہا ہے کہ جی گورنمنٹ نے تو اپنی پریس کانسل اور پاکستان کو ہی بائی پاس کر دیا نہیں تو اگر کام کرنا ہوتا تو آپ وہاں پہ ایک کمپلین 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 اور اس کے ساتھ ساتھ نجم سیتھی نجم سیتھی کمپلین 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 سیویلین اور ملیٹری اسٹیبلشمنٹ نے انٹرنیشنل میڈیا کو ایک مزید ایک اور بڑی سٹوری دے دی ہے stupidly stupidly targeting Cyril and Don اور اوہیس توہید صاحب نے بھی مشرف والی بات کی اور اسامہ بن جاوید جنسے ہم نے بات کی ہے وہ آپ سے ہی agree کر رہے ہیں اور میں سے بھی کہ goal حکومت کا تھا کہ آپ establishment کو ریٹل کریں یونیلسٹ کو use کر کے repercussion ہوئی تو پھر آپ نے story deny کی اور اس جنسے کو قربان کرنے کی کوشش کی نتیجہ کہ you end up looking at ریٹل ملیح لودی خلاف انہوں نے کیس بنایا نجم سیٹی پاکستان کی امبیسیڈر نے نجم سیٹی صاحب کے خلاف کیس بنا کے مہینے اندر رکھا تو کرکٹ دیکھ رہے ہیں اور لگتا ہے کہ سیرل کو بھی اوضا اوضا مل لے مل پانچ سالوں میں دس سالوں ریپورٹ کارڈ ایک پروگرام آتا ہے جیو کے اوپر زیادہ سینئر صاحبی بیٹھے ہوتے ہیں اور آج جب یہ سوال پوچھا گیا کہ کیا صاحبی کو جو ای سی ال پر ڈالے جانے کا کوئی جواز تھا تو اور اس میں آزادی صاحبت کے لیے نمبر بھی تھے اور یہ بھی کہا گیا کہ آپ بتائیں کہ کس حق تک یہ ریگریسیف تھا تو ایک چھوٹا سا اس کا کلپ آپ کو سنواتے ہیں امتیاز عالم صاحب ہیں سیفما کے پریزیڈنٹ بھی ہیں ساؤت ایشن فیڈریشن فور جورنلس کے ان کی بات سننیں باقیوں نے بھی کم و بیش یہی کہا تھا تو میں میں بھی کھل کر بات نہیں کر رہا میں بھی سنسرشپ کر رہا ہوں لیکن اس معاملے پہ کہ ہم مکمل طور پہ اپنے ایک ساتھی صاحبی کے ساتھ ہوں وہ ایک شریف صاحبی ہے اونسٹ ہے کمیٹڈ ہے پروفیشنل ہے اس نے خبر سٹوری کیسے لکھی اس کا سٹائل کیسا ہر ایک کا اپنا سٹائل ہوتا ہے لیکن جو باتیں ہو رہی ہیں کس کو پتہ نہیں ہے پنجاب میں رینجز کو ابھی جاس نہیں ملی کس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ جو بینڈ تنجیمے ہیں یہ پھر رہی ہیں اور ان کی سرپرستی کہاں کہاں سے کسے پتہ نہیں سب کو پتہ ہے ساری بات چیت کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم کسی بھی قومی ادارے کو اس بارے ملبس کرے یہ ہماری قومی تقاضہ ہے کہ ہم کسی اداروں کو خاص طور پر ملبس نہیں کریں لیکن خبر ایسی آسمان سے نہیں گر گئی اب یہ کہا گیا کہ جی دھولا جائے گا پتہ لگائے جائے سامنے لکھ رہا ہے مضبور لکھ ہے اس کے بعد دنیا میں چھپا ہے اور آپ کو بتا نہیں کلپرٹ کون ہے کلپرٹ تو جارہ نہیں ہے جی جناب سلیم سافی بابر ستار اور سب نے جو پروگرام میں تھے کمو بیش انہوں نے یہی بات کی کہ جناب اس میں میرے لئے بہت ہارٹننگ ہے وہ یہ ہے کہ پہلی دفعہ ہم نے دیکھا کہ صحافی کسی چیز پر متحد ہوئے ہیں یہاں تو ظاہر یہ حال تھا کہ ہم ایک کوڈ اف کنڈک تک کے اوپر متفق نہیں ہو پا رہے تھے تو پہلی دفعہ ایک چیز جو مجھے اور اس کے علاوہ اے پی این ایس جو ظاہر ہے کیونکہ ڈان اخبار میں خبر چھپی اور ڈان اخبار اخبارات کی جو ریپریزنٹیٹیو ارگنزیشن ہے آل پاکستان نیوز پیپر سوسائیٹی انہوں نے سب سے پہلے جاری کیے ایک سٹیٹمنٹ انہوں نے کہا ہے کہ جناب آئین کے آرٹیکل انیس میں کیٹیگوریکلی لکھا ہوا ہے کہ فریڈم آف پریس کے بارے میں تو لہٰذا آپ جو ہے کم از کم جو آزادی ہے صحافت کو اس پہ قدغن نہ لگائیں اور ساتھ ہی یہ ٹریول بین جو ای سی ال پہ ڈالا ہے یہ تو بلکل ہی غیر قانونی بلا جواز ہے اس کو بھی اٹھائیں یہ بات انہوں نے اکیلے نہیں کی کراچی پریس کلب کراچی یونین اف جرنلیس رالپنڈی پریس کلب رالپنڈی یونین اف جرنلیس تمام شہروں کے ظاہر ہے جو یونین اف جرنلیس نے کی اور ہیومن رائٹس کمیشن اف پاکستان نے بھی یہی بات کی امیسٹی انہیشن کی طرف سے بھی آگئی اصول کی بات اپنی جگہ یہاں ٹیکٹکس پہ ترسار ہے وہ اس لیے کہ اگر ایسیل پہ ڈالنے سے آپ کا خیال تھا کہ یہ معاملہ ڈھل جائے گا اور ایسی کوئی بات سننے میں آ رہی تھی کہا جا رہا ہے کہ ہم نے ایسیل پہ اس لیے ڈالا ہے تاکہ تحقیقات آج کچھ لیگ کی گئی انفرمیشن جس میں یہ کہا گیا کہ ہم نے اس لیے ایسیل پہ ڈالا ہے اور ذرائع اس لیے میں ذرائع پہ تھوڑا سا وہ ہوتا ہوں کہ جب ذرائع سے کوئی خبر آتی تو ذرائع سے خبر یہ دی گئی کہ جنب اس لیے ڈالا ہے تاکہ جل سے جل تحقیقات مکمل کی جائے اور یاد رہے دوسرا ٹکر یہ تھا کہ یاد رہے کہ ان کے انٹرنیشنل میڈیا جو اس پہ آپ دیکھ رہے ہیں تو اگر آپ کا گول تھا کہ اس کو ہم contain کریں تو الحمدلللہ آپ نے اس کا بالکل exact opposite کیا ایک تو کام ہوتا ہے ایک کام ہوتا ہے بیچ میچ میں آپ دوسری ٹیم ہو کہ جی آپ جیت گئے اور آپ walk out کر دیں کیونکہ اگر آپ تھوڑا سا ملاحظہ فرمائی نیو یورک ٹائمز کی ہیڈ لائن دیکھ لیں ٹھیک ہے جرنلس سیلس سیرل ایل میڈا بار فرم لیونگ کنٹری الجزیرہ کی آپ ہیڈ لائن دیکھ لیں وہ بھی وہ ہی ہے بی بی سی پر چار پانچ سٹوڈیا سٹوڈیا آپ ملیں گی وال سٹریٹ جرنل وال سٹریٹ جرنل میں بھی یہ ہی ہے اور ظاہر ہے اور اور انڈین میڈیا پاکستان میں آزاد اظہار کی ایسا ایسا ٹائمز ناؤ بڑے ہیش ٹائگ کے شوقین ہیں میں نے بی پر دینے کی گستاخی بھی ایسا ناؤ کیا کرو یا مطلب میں نے ابھی شروع ہی کیا تھا میں نے کہا یہ ویسے ہی ہو رہا ہے جیسے آپ کے ہاں ڈی ٹی وی کر رہا ہے چیدھم برم صاحب کی بہت شکریہ بہت شکریہ thank you so much for talking to us and that's it ایک ایک نے کہا نیجی ادارہ ناشنل سیکیورٹی پر ہم کوئی ڈی بیٹ نہیں ہونے دیں گے یار آپ کا کیا excuse ہے ٹھیک ہے اب ہم جیسے بھی ہیں گئی گزرین جتنے بھی ہیں ہمارے پاکستانی صحافی ہم جیسے بھی ہیں ہماری ایک تاریخ ہے of confrontation with the state کوڑے کھائے ہیں لوگ جیل میں گئے ہیں ٹھیک ہے اور اب پھر newsprint کے ذریعے اور ads کے ذریعے بھی pressure کر رہی بہت اور طریقے ہیں آپ سب جانتے ہیں ان کے پاس کیا بہانہ ہے ان دیکھیں اگر آپ تھوڑا چیک کریں times now کا hashtag چیک لیں پاک gags media ہم پر ایک full مہم چل رہی ہے india today indian journalist ان کی tweet ہے کہ یہ دیکھیں پاک حکومت دعوے کرتی ہے ہمارے پاس free press ہے ازادی صحافت ہے لیکن ایک uncomfortable story آجائے اور state Cyril Almeida پر بابندی لگاتی ہے جس کے اوپر عباس ناصر نے کہ سر پلیز آپ نہ کریں آپ کے ڈی ٹی وی اور اپنی سردیسائی صاحب نے کہ میں بہت صحافی دوست پاکستان میں یہ دکھا رہے ہیں اور مجھے لگ رہا ہے کہ وہ ہمارے صحافیوں سے بہت زیادہ بہادر ہیں برکہ دت صاحبہ کا کہنا ہے کہ انڈین بھارتی میڈیا کو ابھی یہ حق نہیں ہے کہ جو سرل کے ساتھ ہوا ہے اس پر آپ بہت خوشی کا اظہار کریں پہلے آپ اس طرح کی سٹوری چھپوائیں پھر آکے بات کریں بابی ہوش جو ہیں ہندوستان ٹائمز کے ان کے آج ایک ٹویٹ تھی کہ جو شیشے کے اکان میں رہتے ہیں ان کو پتھر مارنے کی ضرورت نہیں اور ساتھ اسی سٹوری جس ہندوستان میں پریس فریڈم زیادہ ہے لیکن اخبار نے مثالیں پیش کی ہیں جنوری دو ہزار پدرہ میں گرین پیس ایکٹیویس تھی پری اپل آئی جی وہ مدھے پردیش میں انسانی حقوق کی پامالی وں کے بارے میں بریفنگ کے لیے لندن جا رہی تھی برطانوی ممبر پارلیمان کو بریفنگ دینے کے لیے تو انہیں ڈلی ائرپورٹ پہ تیارے سے اتار لیا گیا تو یہ بھی ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے کشمیر میں شروع پہ جو تین دن جولائی میں سارے اخبارات بند انٹرنیٹ ٹیلی فون بند اب اخبارات بہار لوگ ہیں لیکن انٹرنیٹ سرویس اور ٹیلی فون سروی کشمیر ریڈر کشمیر کے نیوز پہ پہ اس پر ابھی تک پابند ہے گاندھی جینتی کے موقع پہ مرزا وحید بہت مشہور مساندف ان کا کہنا تھا کہ یہ اگر آپ خیال ہے کہ یہ ایک ڈیزاسٹر ہے اس اس بین کو ڈیفینڈ کر ریپورٹرز ویڈاوٹ بورڈرز جو ہے اس نے جو انڈیکس ہے اس کی اس میں ایک ساسی ممالک کی پیس فریڈم انڈیکس بنائی ہے اس میں بھارت کا نمبر آزادی صحابت کے ادوار سے 133 ہوا ہے آج کل جو فیشن ہے مسئلہا آپ نے سوشل میڈیا زیادہ وائلنٹ ہو گیا ہے اور سائبر سنگباری ہے وہ بڑھ گئی ہے اور دھمکیاں مار پیٹ جو ہے یہ تو ہے آخر میں بڑی مزیقی اس نے بات کی جس نے تجزیہ کی کہ صاحب ہمارے یہاں تو گوشت بھی سینسر کیا جاتا ہے کہ کس نے کیا کھایا اور کپڑے بھی سینسر کیے جاتے ہیں کہ کس نے کیا پہنا ہے تو اب اس طرح بغلے نہ بجائیں وہاں جو کچھ ہو رہا ہے ہاں اس کے باوجود بھی اگر آپ پاکستان کی آزادی صحافت کو بنچ مارک مان کے خوش ہیں کہ ہمارے ہاں ان سے زیادہ آزادی ہے تو آپ خوش ریاض کی جو تم تو بالکل ہی ہم سے پتر نکلیں ہم میں صحافت کی حوالے سے کم کم یہ ضرور کہتا کہ ہماری صحافت آگے بڑھ رہی ہے اور ان کی صحافت پیچھے جا رہی ہے that is the difference there is that اور اس کی پیچھے بھی ایک وجہ یہ بھی ہے کوپریٹ اونرشپ آف میڈیا امیس پہ اگر تھوڑی بات کریں تو ریلائنس مکیش امبالی ریلائنس گروپ نے ابھی حال میں ہی ایک بہت بڑا میڈیا گروپ پرچیز کیا ہے ریلائنس اور موڈی میں تو they will never go against اس کے باوجود اس کا فیکٹر ہوتا ہے میرا میرا خیال یہ ہے کہ ہندوستان میں اگر صحافت پہ قدغنے لگے تو ہمیں آواز بلند کرنی چاہیے اور پاکستان میں اگر قدغنے لگے اگر ہندوستانی صحافی آواز بلند کر رہے ہیں اس طرح کوئی ایجنڈا فالو کیے بغیر تو ہمیں انہیں اپریشیٹ کر رہے کنکلوزن ایک چھوڑی سی بریک لیتے اور آخری سیگمنٹ میں واپس آتھ ہی موسیقی 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 ویلکم بیک جو کل گزر گیا 10 اکتوبر تھا اور ذہنی سہت کا عالمی دن منایا گیا ہم پہ چونکہ یہ خور آکے گری تھی سیرل والی تو ایجنڈا اتنا تنگ تھا ہماری نیت تو یہی تھی کہ کل ہی اس پر پروگرام کرتے بارحال ایک دن گزرا ہے ذہنی سہت کا جو عالمی دن ہے 1992 سے منایا جا رہا ہے اور WHO کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت دنیا میں جتنے بھی مریض ہیں ان میں سے 14 فیصد مریض جو ہیں ان کا تعلق کسی نہ کسی طریقے سے نیورو سیکیٹرک مسائل سے ہے اس میں میں وہ مبتلہ ہیں ان آزاد و شمار کے مطابق خودکشی دنیا میں موت کا تیسرا بڑا سبب ہے زیلی پندرہ سال سے لے کے تیس سال کے گروپ میں ایک میلین خودکشیاں اس گروپ میں ہوتی ہیں 15 to 30 15 to 30 میں ہر سال پوری دنیا میں اور جو موٹے موٹی چیزیں ہیں یونی پولر بائی پولر بیپریشن بائی پولر الکوہلزم اور سکیزوفینیا اور ڈیمنیسیا بغیرہ جو ہیں وہ اور اس کے پھر سینکڑوں پھر چیزیں آپ شوٹس آ جاتی ہیں ہر چوتھا شخص اس دنیا میں زندگی میں کسی نہ کسی موڑ پہ منٹل ڈیسارڈر منٹل سٹریس یا بیماری کا شکار ہو سکتا ہے علاج اور دوائیں وقت گزرنے کے ساتھ بہتر ہو گئی ہیں بہت ساری جو کنڈیشنز ہیں ان کا ٹریٹمنٹ اویلیبل ہے لیکن مصیبت یہ ہے کہ اویرنس کی اتنی ہی کمی ہے ترقی پذیر ممالک میں پچیاسی فیصد آبادی کو نہیں معلوم کہ صحیح علاج اور صحیح دبا کہاں مل سکتی ہے اس لیے کہ سیکیارٹسٹی بہت کم ہے ترقی آفتہ دنیا میں یہ تناسب 35 to 50% ہے ڈیوی ایچ اے کو یہ کہنا ہے کہ دنیا میں اس وقت میرا مشورہ ہے کہ جو لوگ ڈاکٹری پڑھ رہے ہیں وہ یہ بات دھیان سے سنیں دنیا میں اس وقت کی ضرورت ہے جو کبھی ہے اور یہ دو میلین کی ضرورت ہے ان میں تقریباً 55,000 سیکیارٹس چاہیے ساڑھے چھے لاکھ نرسنگ سٹاف چاہیے پانچ لاکھ سائیکو سوشل ورکرز اور کاؤنسلنگ کرنے والے جو ہیں وہ چاہیے تو اس پروفیشن کی طرف بھی دیکھیں اچھا اگر ہم صرف پاکستان کی بات کریں تو 50 کا فگر کہا جاتا ہے جو پاکستان میں کومن ملٹ مینٹل ایلنس سے سابق پانچ کروڑ پانچ کروڑ اچھا ان پانچ کروڑ کو ٹریٹ کرنے کے لیے کچھ چار سو ٹرین سیکائیٹریس ہیں اچھا اس کے ساتھ پھر اب تیرپیس بھی بہت ہر پانچ لاکھ پر ایک سیکائیٹریس ہے ہر پانچ لاکھ پر ایک سیکائیٹریس اب اپنے بات کی اویرنس کی اکثر اگر میں کسی ذہینی مرس سے سفر کر رہا ہوں مجھے منٹل انس آخر مجھے پتا بھی نہیں ہوگا یعنی دپریشن لے لے اتنی کومن ہے کہ جو دپریشن سے سفر کر بھی رہے نا ان کو پتا ہی نہیں ہے کہ اگر انہیں پتا ہے تو اور سب سے زیادہ قیامت عورتوں پر گزرتی ہے سید میں ایس disagree کروں گا مردوں کے ساتھ پتا ہی کیا ہوتا ہے کہ میں بیٹھا ہوں مجھے انگزائیٹی ہو گبرات ہو رہی نہیں ٹریٹیبل ہو پھر کیا ہوتا ہے لوگ بوتل میں سہارا لیتے ہیں لوگ نشے میں سہارا لیتے ہیں لوگ کا غصہ عجیب عجیب چیزوں پر نکلتا ہے آپ نے دیکھے ہوگا کہ روڈ پر عادی لڑائی ہوتی پتا نہیں کون غصہ نکل رہا ہے یہ ہو رہا ہوتا ہے you کبھی آپ ان کی شناخت نہیں کر سکتے تم تو سوتے رہتے تم جاگتے نہیں تم کھانا نہیں کھارے بہت زیادہ کھانا کھارے ہو تم آئے سے کوئی بات کرے تم بات نہیں کرتے کبھی کبھی بہت ہائیپر ہو کبھی بہت ڈپریسٹ ہو ہم ان چیزوں کو نظرانداز کر دیتے لیکن ضرار اگر فرض کریں میں نظرانداز نہ کروں اور میں کہوں مجھے علاج چاہیے میں یوکے میں بیٹھا ہو مجھے پتہ لگا کہ میں اکیلا نہیں ہوں لیکن تحاد میں ان کے لئے کچھ مزار اور پیر وں مزید ایک اور مسئلہ آپ کریں گے کیونکہ آپ نے حکومت کی صحت policy ہے اس میں جو mental ڈیو ڈیو بغیرہ ہیں وہ کس level پہ ہیں میرا تو خیال ہے کہ 5 بنیادی بیماری ہیں گئی جاتی ہیں یہ ہیں یہ ہیں ان میں جو mental diseases ہیں ان کو بھی بھی خیال پچھلے 48 گھنٹے پہ حکومت کی صحت کے بارے بھی مشکول ہے ان سکھلے بھارے 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 اگر ایک شخص کوئی باہر ایک قدم کہ میں اس چیز سے سفر کرتا تو اسے بہت فرق پڑتا ہے دیپکا پادوکون کا example پڑنے انڈیا میں کی کہ 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 وہاں پہ بھی اتنے ہی کہ میں میرے ڈیپریسن سے سفر کرتی ہوں میں اس کا ilاج کرایا ہے اور میں بہتر ہو رہی ہوں اور کل ورل mental health day پر بہ بہ قائدہ اس نے ایک مہم کا آغاز بھی دوبارہ پوچھو تو دیکھیں پوچھو شیئے پیم ٹھیک ہے شیئے پیم ایسی ونڈرفل میسیج ہے اور ایک دوسرے اکتا خیال رکھیں اور یہی ہم ایڈ موسٹ کر سکتے ہیں پھلال آج کے لئے اتنا ہی کل دوبارہ ملیں گے اجازت دیجئے اللہ